ہم لطنو کے جامیت الخررہ مدرسے میں کھڑے ہوئے ہیں اور تمام مدرسے کے جو بچے ہیں وہ لگتار اپنی تیاریوں میں مصروف ہیں پندرہ دست کی جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کی جا رہی ہیں اور مدرسے کے جو سرپرست ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں خاری صاحب خاری صاحب آپ کی کس طریقے کی پندرہ دست کو لے کے تیاریاں ہیں اور خاص طور پر سے کیا کچھ پیغام دینا چہہ رہے ہیں آپ لوگ اس موقع پر کی جب ہر سال ہر طریقے سے پروگرام ہم لوگ کرتے کلاتے آئے ہیں اور امن و امان کا پیغام دیتے رہے ہیں لیکن اس وقت تو واجب ہوتا ہے کہ تمام مسلمانہ نے ہند مل کر کے اپنے پروگرام کریں اور اپنے محبت کے اظہار کریں اور ساتھی ساتھ امن و امان کا پیغام دے کہ ہندو اور مسلمان بھائیوں کے درمان ایک اقصہ کا پیغام جائے اور پوری مسلمان کو توجہ کرنا چاہیے تاکہ ہماری جانس سے امن و امان کا پیغام جائے تاکہ اگر ہم ایک کی حفاظت کریں تو پوری انسانیت کی حفاظت کو اگر کوئی ایک شب میں مز جاتا ہے تو پوری انسانیت کی قتل ہو جاتی ہے پندرہ دست پر کس طریقے کا پیغام ہم کریں ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے جتنے مسلمان ہیں محلہ وائز ہوں یا شہر وائز ہوں یا پورے ہندوستان کے لوگوں ہر طریقے سے پیغام کو یہ ابن امان کا پیغام دے پندرہ اگست کو کامیاب بنائیں لڑکے لے کر کے اور پیس لکھ کر کے چاروں طرف چلیں اور پندرہ اگست زندہ باد کا نعرہ بلن کرتے رہیں نیوگنڈیا کے لیے لکھنو سے اہمار ہسائم